ہلو بچوں سواگت ہے آپ کا ہماری کلاس کھنڈوال کلاسیز میں کافی دن سے میرے طبیعت خراب تھی تو اس کے لئے ویڈیو نہیں آ پایا ہے آپ کا اور آج تھوڑا صدار ہوا ہے طبیعت میں کافی بچوں کے کمینٹ آ رہے تھی کہ سر کو سرانسر والا ویڈیو ڈالو تو میں آج گوشش کر رہا ہوں 11 چپٹر ریپروڈیکشن ان پلانٹس کے کو سرانسر آپ کو یہاں پہ کبر کراؤں گا اس سے پہلے کہ جو بچے ہماری چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جو بچے ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کی ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کی بیوچ کے کمپریزن میں لائک بہت کم ہوتے ہیں میری ویڈیو بھی ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کریں چلو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کو سرانسر لائٹس فریکٹس کا ایم سی کیوچ کا جو پہلا کوشن ہے وہ ہے سپائرو گائرہ ریپریڈوز بائدہ سپائرو گائرہ جو ریپڈاکشن ہوتا ہے اس میں وہ فریکمنٹیشن سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بڈنگ سے تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ بڈنگ تو یہ اسٹم ہوتا ہے نیکس سیکنڈ کوشن ہے بیگونیا کین ریپروڈوز پروم اٹس بیگونیا جو پلانٹ سے وہ برائے فالام پلانٹ کی ہی طرح ٹھیک ہے لیپس سے اس کا ریپرڈکشن ہوتا ہے تو رائٹ آنسر یہاں پرلیپس ہیں تھرڈکشن ہے دا میل ریپریڈکٹیو آرگن ٹھیک ہے آو پی فیلو بار تو اسٹیمن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو چپٹر ایکسپین کیا تھا تو آپ وہاں سے جا کے اس پورے چپٹر کو سمجھ سکتے ہو بہت ہی ایجی وے میں اور کم ٹائم میں میں نے پورے چپٹر آپ کو سمجھایا ہے اس کا ویڈیو نیچے ڈسکوشن میں دیا گیا ہے ڈیو والا کوششن ہے میچر آوری چینج انٹو یعنی کی آوری میں جب فٹیلائزیشن ہو جاتا ہے اس کے پس چاہت وہ میچر ہو جاتی ہے تو وہ کس میں چینج ہوتی ہے فروٹس میں ٹھیک ہے ہم جو بھی فروٹس کھاتے ہیں وہ ایک میچر آوری کا ہی ریجلٹ ہوتا ہے یہ والا کوششن ہے سیڈ سے ڈسپریشڈ بائی بینڈ ہے ٹھیک ہے تو بینڈ کے دوبارہ جو سیڈ سے ڈسپریش ہوتے ہیں اس کے ونگز ہوتے ہیں رائیٹ آنسر ونگز ایفالا کوششن ہے نیکسٹ ای پلانٹ ڈسپریشن ہوتا ہے وہ روز ہوتا ہے روز کے پلانٹ کی سٹیم کو کٹ کے ہم دوسری جگہ گرو کر دیتے ہیں مٹے میں تو وہ ایجلی گرو ہو جاتی ہے یہ بیجیٹیٹیو ریپروڈیکشن کا ہی ایک پارٹ ہے آگے ہم دیکھ رہے ہیں فیلین در ویلینگز کی کوشن موسیس اینڈ فنس گیوز رائز ٹو بائی سیلس ڈیویزن بیج ڈیولپنٹو ای نیو آرگن تو اس میں سپورس آئے گا اگلا ہے پٹیٹو جو ہوتے ہیں ان کا پروڈکشن سٹیم کے دوبارہ ہوتا ہے ہم بول سکتے ہیں کی پٹیٹو جو ہوتا ہے بیک سٹیم پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا سٹیم پارٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں فور ریٹنگ نیکسٹ سیوالا جو کوشن ہے دھا میل اور فیمیل گیمیٹس فیوز میل اور فیمیل گیمیٹس دونوں ہی جب فیوز ہوتے ہیں تو وہ جائیگوٹ کی فرم بناتے ہیں ٹھیک ہے ان بس ٹائپ آف ریپرڈکشن بن انویجوال کین ریپرڈکشن ٹھیک ہے ایک ہی انویجوال کے دوبارہ نئی انویجوال کو ریپرڈکشن جو ہوتا ہے وہ ایس ایکسوال ریپرڈکشن میں ہوتا ہے اگلا کوشن ہے دھا فیمیل گیمیٹس آو پہ فیلوور فیلوور کا جو فیمیل گیمیٹس ہوتا ہے ان پریجنٹ انسائیڈ وہ کہاں پہ پریجنٹ ہوتا ہے ملکہ کہاں ہوتا ہے تو فیمیل کا جو فیمیل گیمیٹس ہوتا ہے اس کو ہم آبیوم بولتے ہیں اور آبیوم جو ہوتا ہے آویری کے اندر ہوتا ہے آویری جو ہوتا ہے ایک نیچے ملکہ لور پارٹ ہوتا ہے سوالن پارٹ ہوتا ہے نیچٹ کوشن ہے فولان گرینس آر پریجنٹ فولان گرینس جو ہوتا ہے انتر میں پریجنٹ ہوتا ہے انتر جو ہوتا ہے اسٹیمن کا پرپارٹ ہوتا ہے اگلا کوشش ہے آپ کا understood the relation and fill in the blanks ہمیں اس کے relation کو understood کرنا ہے اور جیسے دیکھو coconut coconut کے جو ویز ہوتے ہیں تھیک ہے seeds ہوتے ہیں وہ بارٹر کے دوبارہ dispressed ہوتے ہیں تو coconut اور اس میں یہ relation ہے ایسے ہی جو جینتھیم کے جو seeds ہوتے ہیں تھیک ہے وہ animal کے دوبارہ dispressed ہوتے ہیں یا تھیک ہے اس کے agent animal ہوتے ہیں آپ نے دیکھو ہوگا جینتھیم جس کو گوکرو کہتے ہیں ہندی واسا میں کاٹے والا ہوتا ہے میں نے chapter explain کیا ہے چھ سے سمجھایا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جا کے دیکھ سکتا ہو next ہے چینہ روچ چینہ روچ جو ہوتا ہے visexual ہوتا ہے ٹھیک ہے اور papaya جو ہوتا ہے unisexual کا example ہے ٹھیک ہے asexual reproduction biosexual اور unisexual دو type کا ہوتا ہے sexual reproduction آگے دیکھتے ہوں enter تو stamen کا پرپارٹ enter ہوتا ہے stamen meal پارٹ ہے ایسے ہی carpeel کا جو auberage ہوتا ہے وہ carpeel کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ stem one meal پارٹ ہوتا ہے اور enter کا پارٹ ہے ایسے ہی carpeel کا پارٹ کیا ہے auberage ہے جو گل اور پارٹ ہوتا ہے اگلا ہے honey sukle honey sukle layering کے دوبارہ develop کیا جاتے ہیں اور ایسے bongu vila کے plants ہوتے ہیں وہ stem cutting کی دوبارہ reproduce کیا جاتے ہیں تو جیسے relation پہلے والے میں ہے ویسا ہی second والے میں ہوگا آگے ہم دیکھتے ہیں کی وڈنگ سے yeast کا production ہوتا ہے اسی type سے malt کا production is poor formation سے ہوتا ہے true false دیکھتے ہوں پہلا question ہے asparagus can grow new plants from roots cutting ٹھیک ہے تو false ہے two sexes are needed for their sexual reproduction یہ بھی false ہے asexual میں تو one sex need ہوتی ہے چاہے مل ہو چاہے بھی مل ہو دونوں کی تو sexual ہوتی ہے the ovary turns into seeds after fertilization تو بالکل غلط ہے fertilization کے بعد میں seeds نہیں بنتے ہیں جائے گھوٹ کی فوم بنتی ہیں a flower with both male and female gamits is called complete female gamits ہوتے ہیں وہ ایک complete flower ہی ہوتا ہے a flower has 8 holes بالکل فالس ہے flower کے 8 holes نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے dead palm has unisexual dead palm unisexual ہوتا ہے true very short type کی کوششن دیکھتے ہوں پہلا کوششن ہے why what process does spy roguera reproduce تو ہم نے starting میں دیکھا تھا mcqs میں ٹھیک ہے تو اس کا answer ہے fragmentation نیوی پلانٹ بچ ریپروڈوچ بائی دا لیوز لیوز کے دوبارہ بیگونیا بھی ہے اور ایک برا فالم بھی ہے کوششن بھی لکھ سکتے ہو how many holes are there in flower تو four holes ہوتی ہیں what type of seeds do the domestic have the enabled palm to get displaced ٹھیک ہے domestic میں جو ایک طرح سے desperation ہوتا ہے وہ wings کے دوبارہ ہوتا ہے wings seeds best part of flower develops into the fruit after fertilization fruit جو بنتا ہے وہ کونسے part ہوتا ہے ovary آگے جا کے mature ہوتا ہے اور وہی fruit بنتا ہے ovary جو کی female part ہوتا ہے آگے ہم دیکھ رہے کچھ short answer type question ہے define pollination body seed special ٹھیک ہے تو پہلا question ہے define pollination pollination کیا ہوتا ہے ہم اسے depend کرتے ہیں چلو دیکھتے answer بہت ہی simple answers transfer of fallen grains from stamen to stigma stamen جو کی male part ہوتا ہے stigma جو کی female part ہوتا ہے یعنی fallen grains جو ہوتے ہیں fallen grains ان کو stamen سے stigma پر transfer کرنے کا جو process ہوتا ہے اسے ہی ہم کیا بولتے ہیں pollination کہتے ہیں simple answer seed dispersal کا second question تھا اس کا answer is the caring away of the seeds and fruits form of parent plant is called dispersal parent plant سے seeds کا ایک palace سے دوسری palace پر جانا ہی seed dispersal ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں third question write one advantage of write one advantage and one disadvantage of vegetative propagation vegetative propagation کے one advantage اور one disadvantage کو ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں vegetative reproduction کے advantage کی بات کریں ہم تو دیکھو it is the fastest method ہوتا ہے vegetative reproduction and increase the number of plants vegetative reproduction کے دوبارہ کیا ہے ہم جلدی ہی پلانٹس کو ایک اچھی گروہ دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ جیسے ہم کسی stem کو کٹ کے لگا رہے ہیں سپوچ گروہ تو یعنی کہ اتنا بڑا stem ہے with time as there is no genetic variation کہ vegetative پہ دوبارہ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی پلانٹ جو ہوتا ہے وہ جلدی ہی بڑا ہو جاتا ہے جس سے ان میں جو genetic variation آ جاتا ہے ان کی پیڈی میں genetic variation آ جاتے ہیں اگلا question ہے fourth short کا last question give one point of difference between bisexual and unisexual بائی سیکشل اور یونی سیکشل میں ہمیں difference بتانا ہے تو اس کا answer دیکھ دیکھ اس کا simple سا answer ہے کہ ایسا flower جس میں male اور female دونوں ہی reproductive organs ہوتے ہیں انہیں بائی سیکشل کہتے ہیں اور جن میں دونوں کے مطلب ایک ہو دونوں میں سے کوئی بھی posses either male اور female یعنی کیا تو male ہو یا female ہو ایک ہی ہو اسے یونی کہتے ہیں یعنی یونی سیکشل ٹھیک ہے اگر دونوں parent ہے تو bisexual otherwise single parent ہے تو یونی سیکشل اب ہم دیکھتے لوگ کا فیسٹ کوشن explain the process of fertilization in plants پہلا کوشن ہے fertilization کو explain کرنا in plants دیکھو the process of fusion of the male and female gametes is called fertilization male اور female gametes یعنی male part اور female part کے جو gametes ہوتے ہیں ان کے fusion کو ہی کیا بولتے ہیں fertilization کہتے ہیں اب اس کا process دیکھ لو کہ when pollen grains lands on the stigma یعنی pollen grains کیا ہوتے جو enter میں ہوتے اور enter کا ہوتا ہے male part ہوتا ہے تو fallen grains جیسے ہی اسٹیغمہ پہ لینڈ کرتے ہیں اسٹیغمہ کیا ہوتا ہے میں نے سمجھا رہا ہے بہت اچھی طرح آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو اسٹیغمہ female part ہوتا جو بیچ ہوتا ہے میں flower flower لے diagram اس کو سمجھا ہے جیسے enter سے fallen grains اسٹیغمہ پہ لینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک fallen tube میں گر جاتے ہیں fallen tube ہوتی ہے جس کو اسٹیل بولتے ہیں اور پھر نیچے جا کے وہ آبیری میں جا کے کیری کیے جاتے ہیں کون fallen grains جو کی male gamits ہوتے ہیں once the fallen tubes reach the ovule and the male gamits enter the ovule and fuse with the female اور وہ نیچے گرتے ہیں آبیری میں تو آبیری میں female gamits یعنی کی عبا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو fallen grains آبا کے ساتھ میں reproduce ہو جاتے ہیں اور ایک فرم ملا لیتے ہیں جس کو ہم جائی گوٹ کہتے ہیں آگے جا کے جو جائی گوٹ ہے وہ develop ہوتا ہے into form of embryo embryo کی form میں develop ہو جاتا ہے اور embryo ہے آگے جا کے ایک fruits آوری یعنی کی fruits group میں develop ہو جاتی ہے یہ کچھ process ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے سے میں نے ڈیاغرمیٹک میں explain کیا ہے آپ بہا جا کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو آپ کو بہت کلیر سمجھ بہت جائے گئے چپٹر اب چلتے ہم next question کی ہو second question explain the process of grafting grafting کس پرکار کی جاتی ہے کسی plant کی اس process کو explain کرنا ہے دیکھو یہ ہے اپنا answer second کا کہ new variety of the plants are developed by this method اس method سے نئی variety ایک طرح سے develop کی جاتی ہے اور اس method میں کی ہوتا ہے جو root portion ہوتا ہے جس تک کہتے ہے اس taken from the one plant and the stem portion that are many buds called sequence is taken from another plants ٹھیک another plants کے دوا دی دی جاتا ہے یعنی مٹی میں گاڑ دی جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے this gives rise to new variety of the plants اس سے plants کی نئی variety پیدا ہوتی ہے ٹھیک to plants کی نیو جر نیشن یہ پھر نئی variety کو بنانے کے لیے grafting method کا یوچ کی جاتا ہے اچھے سے سمجھ ہے تو explaining video میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے third question ہے explain the parts of flower support your answer with the diagram اس میرا diagram بھی بنانا اور flower کی parts کو explain کر نیچہ آپ کو diagram دے گیا flower کا تو ہم سمجھتے اس کو دیکھو اویس لی فلوور کے چار پارٹ ہوتے ایک ہوتا سیپل ایک پیٹل ایک اسٹیمن اور پیسٹل اسٹیمن جو میل پارٹ ہوتا ہے پیسٹل جو کی کارپل بھی ہم اس کو بولتے فیمیل پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کا جو بیچ والا پارٹ ہے اس کو بولتے ہم کارپل یا پھر پیسٹل یہ فیمیل پارٹ ہوتا ہے یہاں پر سمجھ اچھے سی ٹھیک ہے اور باقی یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ یہ ان کو بولتے ہیں میل پارٹ کیا بولتے ان کو میل پارٹ سٹیمان ٹھیک ہے اب ان میل پارٹ کے اوپر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گولے سے ان کو بولتے ہیں انتھر اور ان پہ ہوتے ہیں فالن گرینس سمجھ آگیا دیدرے سمجھو اور یہ جو اوپر بڑا پارٹ ہوتا اس کو بولتے سٹیگما لکھ تو فالن گرینس اس میں گر جاتے اور یہ چھوٹا سا جو گولہ ہے اس کو بولتے آوویری اس میں اندر آوویول ہوتے ہیں اس سے جا کے فیوز ہوتے ہیں پروسس ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی کام کہہ سکتے ہیں کہ اس فیمیل پارٹ کے یہ تین پارٹ ہوتے دیکھوئے یہ فیمیل پارٹ ہے ایک سٹیگمہ ایک سٹائل اور ایک آوویری ٹھیک ہے اور یہ میل پارٹ ہے میل پارٹ کے دو ہی پارٹ ہوتے میل کے ایک تو اینتر اور ایک فیلامنٹ یہ جو اوپر والا یہ دیکھ رہو یہ انتر ہے باقی دنڈی دیکھ رہو یہ فیلامنٹ ہے ٹھیک تو یہ ہوگئے میل اور فیمیل پارٹ اور باقی کے دو جو ہوتے ہیں ایک سیپل اور ایک پیٹل سیپل یہ لیوز ہوتی ہے جو فلوبر کو سپورٹ کرتی ہے اور پیٹل پنکھوڑیاں ہوتی پنکھوڑیوں کو کیا بولتے پیٹل بولتے تو یہ تو ہوگیا ڈائیگرمی ٹھیک اب چلتے ہم اس کے پروسیس پر دیکھو دہنسے ٹھیک تو جو دیکھو لیوز جیسا گرین سٹیکچر ہوتا ہے وہ فلوبر کا سیپل ہوتا ہے میں نے سمجھا دیا آٹر موز پارٹ ہوتا آئی پیٹل کیا ہوتی ہے جو کی بریٹل ہوتی چمکدار ہوتی یعنی کلر ہوتی ہے ٹھیک ہے فلوبر میں جو کلر پارٹ دیکھتے ہو پیٹل سے ہوتی ہے پنکڑی ہوتی ہوتا ہے میں بتائی دیا جس میں میل پارٹ ہوتا ہے جس میں اینتر اور فیلامنٹ ہوتے ہیں ٹھیک اور دیکھو یہاں پہ لیکھ بھی رہا ہے سولون ٹپ یعنی جو اوپر گلگل سی سولن ٹپ اس کو اینتر بولتا ہے ٹھیک ہے اس میں فولن گرین ہوتے تو یہ سمجھ چکے ہو آگے دیکھو انر موسٹ جو ہوتا ہے وہ پسٹل ہوتا ہے میں نے سمجھا دیا کارپیل بھی جیسے بول سکتے اس کے تین پارٹ ہوتے یہ بھی میں بھولتا ہے جس ہم سوالن پارٹ بولتا ہے کیونکہ وہ بھولا بھاگ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتا یہاں پر بھولا بھاگ ہوتا ہے ٹھیک اس کے اندر عوویل ہوتے عوویل 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 فولن گرینج کے ساتھ فرٹیلائز کرتے اور ایک جائگوٹ کی فارم کو بناتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروسیس ہے اب دیکھتا ہم اگلا کوشن مجھ دی وائز ڈیسپریسل آف سیڈ آر امپورٹن پروسیس سیڈ ڈیسپریسل امپورٹن پروسیس کیوں ہے بلکل ہے کیونکہ اگر سیڈ دیپریس بنی ہوگی تو نئی پلانٹ کانسے بنیں گے دیکھتے اس کانسر ہاں دیکھو ڈیسپریسل آف سیڈ این این ایسینشل پروسیس بکاوز آف ایٹ پرمین آور کراؤڈن آور ایڈ کمپیٹسن آف بارٹر لائٹ این منرلز ٹھیک ام گئ ام گئی پلانٹ این دا فیسلیٹی سپریڈ نیو ایڈ انگلیش میڈیم بارٹر سمجھ مانگے ہوگا اندھی میڈیم بارٹر کو نیا ہوگا تو تیکھو ڈیسپریسل آف سیڈ ضروری ہے کیونکہ ایک جگہ پر سپوز کرو ایک پلانٹ ہے ایک پیڑ ہے اس کے سارے ہی ویچ سارے ہی سیڈ ایک جگہ گر جاتے ہیں دین وہاں پر بہت سارے نئی پلانٹ گرو ہو جاتے اور وہاں پر آور کراؤنڈ ہو جاتا ہے مطلب بھیڑ ہو جاتی ہے تو بھیڑ پر طریقے سے نوٹریشن وارٹ اینڈ میننلز نہیں مل پاتے ہیں کیونکہ کمپیٹشن بڑھ جاتا ہے اس لیے سیڈ سپیشل ایمپورنٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ سیڈ سپیشل کرنے سیڈ نئی ایریاز میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان بھجل اچھے سی گرو ہو سکتے ٹھیک ہے اس لیے سیڈ سوازل ایک ایمپورٹنٹ پروسیس ہے اب آپ کے لانگ ٹائپ کے کوشن آنسر فنیس ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ڈسٹرنگر سے بی ڈیفرینس ہے ایس 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 سیکش ریپورڈیکشن میں ڈیفرینس کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا آنسر دیکھو ایس ایس ریپورڈیکشن جو ہوتا ہے دا موڈ آف ریپورڈیکشن ان ایمپور سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں جبکہ سیکش ریپورڈیکشن ڈیویل پیرنٹ ہوتے ہیں یعنی کی میل اور فیمیل دونوں کے ہی گیمیٹس ہوتے ہیں بس سیکنڈ ہے یون آف سیکس سیلز کیونکہ یہ ایس سیکس ریپورڈیکشن ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی سیکس سیل نہیں ہوتی ہے یعنی کی گیمیٹس نہیں ہوتے اور جبکہ اس میں یہ سیکس ہوتا ہے تو اس میں ٹھیک ہے سیکس کو ایڈنٹی فائی کیا جاتا ہے تھرڑ ہے ان میریجن دا نیو ان ویجو وال ایج ایڈنٹی ٹو دا پیرنٹ یہاں پر جو نہیں ان ویجو ال ہوتی ہے وہ آگے ہم سیکنڈ کوشن دیکھ رہے ہیں ڈیسٹنگ کا وہ ہے سیل پولینیشن اور کروس پولینیشن میں ڈیفرینس تو دیکھو پولینیشن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں سیل پور کروس سیل میس ہوتا ہے کہ اگر فالن گرینس کا ٹانس پر ان تر ٹو سٹیگمہ ہوتا ہے اچھا اس میں پورا دے نہیں رکھا اچھا دے رکھا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹانس پر ان تر ٹو سٹیگمہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ کام ان تر ٹو سٹیگمہ ٹانس پر کام اگر سیم ایمپورٹن چیز سیم فلوبر میں ہوتا ہے تو سیل پوتا اور اگر یہ کام ایک فلوبر میں نہ ہوتا ہے دو الالگ فلوبر میں ہوتے ہیں تو وہ پولینیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرینس ہے اگلا جو سی والا ڈیفرینس ہے سٹیمن اور کارپل میں ہے سٹیمن اور کارپل میں کئی بار سمجھ دی سٹیمن تو مل پارٹ ہوتا ہے کارپل پارٹ ہوتا ہے پہلا تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہو گیا پہلا تو یہ ہے اور باقی کا یہ کہ ٹو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو انتر ہوتا ہے جو ایک مطلب اوپر ہوتا ہے ٹپ پہ ہوتا ہے سولن پارٹ ہوتا ہے باقی ایک فلام انت ہوتا ہے اس جو سولن پارٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے بیس میں ہوتا ہے اور اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس سٹیگما کہتے ہیں بیچ میں اس میں کیا ہوتی ہے سٹائل ہوتی ہے ٹھیک اور اس میں جو فولن گرینز ہوتے وہ اس ٹیمول میں پریجنٹ ہوتے ہیں اس میں جو گیمیٹ ہوتے وہ ہے سیڈ ڈیسپریس بائی وارٹ اینڈ بینڈ ان دونوں میں ڈیفرینس بتانا ہے تو دیکھو وینڈ کے دوبارہ ڈیسپریس ہوتا ہے اور وارٹ کے دوبارہ بھی سیڈ سیڈ سل ہوتا ہے یہ دونوں ہی ایجنٹ ہوتے وارٹ اینڈ بینڈ اور اینیمل بھی ہوتا ہے تیسر ایجنٹ ٹھیک ہے تو دیکھو سیڈ 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 آر لائٹ آن ہیری اور ہیو وینڈ سیڈ یعنی کہ وہ سیڈ جو لائٹ ہو ہیری ہو اور جن کے وینڈ سو ٹھیک ایس سیڈ سیڈ وینڈ کے دوبارہ ڈیسپریس کی جاتے ہیں کیونکہ ہوا طرف تو جب یہ پانے میں گرتے ہیں تو دے فلوٹنگ اینٹ یعنی کہ پانے میں فلوٹ کرتے رہتے تیہرتے رہتے تو کئی بھی پہنچ جاتے تو وہاں جا گرو ہو جاتے تو اس ٹائپ سے آپ کا چیپٹر جو ہوتا ہے یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تبیت کراب تھی پھر بھی آپ کے لئے چپٹر بنایا ہے میں نے اب ملتے ہم کسی نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور سیئر کریں اور لائک جرور کریں ڈینک